اب آپ کو حسار اور شملا لیے چلتے ہیں وہاں پر کس طرح کی حالات ہیں آج ایٹی ایم سے بھی پیسے ویڈراؤ کرنے کی سوویدہ لوگوں کو مل رہی ہے شملا سے ہمارے ساتھ محید پریم شرمان زی میڈیا سموادادہ جڑ رہے ہیں جبکہ حسار سے مہندر سنگھ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں زی میڈیا سموادادہ پہلے حسار کا روک کرتے ہیں مہندر کس طرح کی تصفیر نظر آتی ہے ایٹی ایم کچھ راحت دے پایا لوگوں کو یہاں پر چار پانچ بینکوں کے ایٹی ایم ہے چار پانچ بینک ہے بینک آب برودہ ہے آئی سی آئی سی آئی ہے اچ ڈی ایف سی ہے تو یہ تمام بینک یہاں پر ہیں یہاں پر کوئی بھی ایٹی ایم فیلحال شروع نہیں ہوا ہے امید یہ ہے کہ جس طریقی کی کتاریں اس وقت بینک کے باہر دیکھنے کو مل رہی ہے جیسی ہی ایٹی ایم شروع ہوگا یہ کتار آدھی ہو جائے گی لوگ سبح سے ہی یہاں پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں ان کو بھی امید تھی کہ شاید ایٹی ایم سے پیسے مل جائے لیکن بینک میں جو کل سے اس لسلہ شروع ہوا تھا وہی سلسلہ آج بھی جارہی ہے کتار یہاں پر لگ گئی ہے بینک کھلنے کا انتظار ہے اور پیسے جو ان لوگوں کو جمع کروانے ہیں ایکسچینج کروانے ہیں فیلحال بینک سے ہی ہو پائے گا ایٹی ایم کی طرف سے فیلحال رہات کی خبر یہاں پر نہیں ہے پورے ہسار میں اس طریقے کتارے ایٹی ایم کے باہر بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ سوہ تین سو کے آس پاس ہسار میں ایٹی ایم ہے اور چار لاکھ سے زیادہ جو ایٹی ایم دھارک ہے وہ یہاں پر موجود ہیں لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے انہیں اس طریقے کے دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کل سے ہی یہ کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ اور ایٹی ایم سے فیلحال رہات نہیں ملے جانانا چاہیں گے دیکھو ہے آپ سے جاننا چاہیں گے کس طریقے پریشانی ہو رہے ہیں کیا ایٹی ایم کھلا ہے یا بینک سے آپ لوگ پیسے جامعت کروا رہے ہیں اور ایکسٹینج کھلرا ای ADCs بینک سے ایکسٹینج کر رہے ہیں ابھی دو yayرپے ایکچسٹ ویاران روپے ایکسٹین پیسے ہوگے اور مہرہ بیزارיא bump ہے اور چاری روپے ایکسٹینج ہو گے disagесٹینج ایٹی ایٹی ایم کھلا ہوا نہیںша Karl Ag tau آپ سے جاننا چاہیں گے ایٹی ایم کھلا ہے ابھی یا پھر ابھی بینک کا ہی سہارہ ہے نہیں ابھی تو بینک کا سہارہ ہے ایٹی ایم تو کوئی نکب بند ہے تو فیلہال ہسار میں جو ہم نے جانکاری جوٹائی ہے ابھی ایٹی ایم سے وہ سویدہ شروع نہیں ہوئی ہے فیلہال بینک میں ہی لوگ کتاروں میں کھڑے ہوئے ہیں امید کی جانی چاہیے کہ دس بجے کے آس پاس ایٹی ایم شروع ہوں تاکہ لوگوں کو بھی سویدہ ملیں مہندر آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے شملا کا روک کرتے ہیں محیط پریم شرما ہمارے ساتھ ہیں محیط شملا میں کس طرح کی تصویر نظر آتی ہے کیونکہ حسار میں اور گروگرام میں بھی ہم نے دکھایا کہ وہاں پر لوگوں کو فیلہال ابھی تک ایٹی ایم راحت نہیں دے پایا ہے کیا شملا میں کچھ الگ تصویر ہے کیونکہ آٹھ سے آٹھ بھی بولا گیا کہ بینک کھلیں گے صبح آٹھ سے شام آٹھ بجے تک شملا میں تصویریں وہ الگ نہیں ہیں جو گروگرام میں اور حسار میں تصویریں ہم دکھا رہے ہیں وہی تصویریں قریب قریب شملا میں بھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ مارلود ہے اور یہاں پر پوسٹ آفیس بھی ہے بینکس بھی ہیں سیٹ بیک آف ایڈیا ہے ایسی ایسی آئیسی آئے بینک یہاں پر ہے اس طرح کے تمام نیشنل آئیس بینک یہاں پر موجود ہیں یہاں پر لوگ جو ہیں کتاروں میں باہر تک کھڑے ہیں کل نظارہ ہم نے کچھ اور دکھایا تھا اس میں بینک کے اندر بھیڑ تھی لیکن آج وہ بھیڑ یا پھر وہ کتار جو ہے وہ بینک کے باہر تک لگ گئی ہے یعنی اب جس طرح سے دس بجے سے پہلے پہلے یہ بھیڑ اور بڑھ سکتی ہے اور اسی طریقے کا نظارہ جو ہے وہ پورے اس علاقے میں یعنی یہاں پر جو بینکس ہیں اور بھی بینکس ہیں وہاں پر بھی ہیں لوگ انتظار میں ہیں کہ کب بینکس کھلیں گے اور کب یہاں پر وہ پیسے جو ہے ویڈراؤ کر پائیں گے یا پھر ایکسچیج کر پائیں گے ایٹی ایم فیلہال بند ہے چاہے نیشنلائز بینک کی بات کی ہو یا کسی بھی ایٹی ایم جو ہے ابھی کام نہیں کر رہے ہیں اور یہاں پر جو سمیہ دیا گیا ہے قریب دو بجے کا سمیہ دیا گیا ہے کہ دو بجے جو ہے وہ ایٹی ایم یہاں پر کھلیں گے ایسے میں یہاں پر لوگوں کو ابھی سے ہی دکتوں کا سابنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں کچھ لوگ بھی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں آپ بتائیے آپ کب سے یہاں پر کھڑے ہیں کس کام کے لیے کریں ساڑھے سات بجے آ گیا تھا کہ ایٹی ایم سے دو ہزار پر نکل جائیں گے تو ساڑھے آٹھ سے آٹھ بجے فیل دوارا ہے ساڑھے آٹھ بجے آئے نو بجے آئے ساڑھے نو امید کیجئے کہ آج آپ دو ہزار روپے ایٹی ایم سے ضرور ویڈراؤ کر پائیں گے حالانکہ بینک کھلنے کا انتظار ابھی بھی کیا جا رہا ہے مہت آپ کا دھنیواد اس پوری جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جننے کے لیے اور ساتھ ہی حسار سے مہندر بھی ہمارے ساتھ ہے مہندر آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جننے کے لیے اس پوری جانکاری کے لیے امید کریں گے کہ جیسے جیسے دن اور آگے بڑھے گا اور ایٹی ایم سے لوگ ضرور پیسے نکلوا پائیں گے حالانکہ آپ بینک میں جا کر بھی چار ہزار روپے تک ایکسچینج کر سکتے ہیں